یہ اگلا سوال ہے عیدِ قربان کی قربانی کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا رات کے وقت قربانی کرنا بھی درست ہے؟ رات کے وقت کیوں نہیں کر سکتے؟ عموماً کسائی اس وقت نہیں آتے ہیں زیارہ پورا دن بجھارے قربانی کر کے تھک گئے ہوتے ہیں تو کدھر رات کو آئیں گے؟ اس لیے ایک میت ہے پھر رات کو کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے دروازے توڑ کے تو ان کو جا کے گوشت نہیں بانٹیں گے صبح تک تو اتنا گوشت سمال نہیں سکتے وہ خراب ہو جائے گا اس لیے رات کو قربانی نہیں کی جاتی حرامی سے کوئی بھی نہیں سمجھتا وقت شروع ہونے کا شیعہ کے ہاں تو فجر کے وقت نہیں شروع کرتے تھے بخاری مسلم میں بارلہ حدیثیں یہ ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی گوشت کے لیے کی وہ اللہ کے حضور قربانی نہیں لکھی جائے گی قربانی وہی ہے جو بندہ عید کے بعد کرے بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک سے آبی نے پہلے کر لی تھی تو آپ نے اسلام فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے جو قربانی عید قربان والی قربانی ہے وہ تم دوبارہ آپ کرو کیونکہ تمہاری وہ والی قربانی اس میں شمار نہیں ہے ظاہرہ شروع میں لوگ اس چیز کو لند کر رہے تھے تو وقت اس کا شروع ہوگا عید قربان کی جو نماز آپ عید الاضحاگی پڑھتے ہیں اس کے فوراں بعد شروع ہو جائے گا اور پھر تین دن تک ہے دس گیارہ بارہ بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹارٹ ہوگا عید کی نماز کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر عید نہیں پڑھی بھی تو آپ اپنا جانور قربان نہیں کر سکتے ہیں عید کی نماز ویسے ہی سننا تھے کہ واجب تو ہے نہیں ہے خام خواہ دھکے سے کوئی واجب بنا دے لادہ بات ہے اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی بھی لیکن عامت المسلمین نے نماز پڑھ لیا ہے اور کسی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ جانور گرا لیتے ہیں تو چاہے آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی آپ کے جانور وہ قربانی میں ہی شمار ہوگا اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بھی تین دن کے اندر اندر آپ کو قربان کرنا ہوگا دس گیارہ بارہ اور بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے جزاکہ اللہ خیرہ علیبی اگلا سوال ہے قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں تین یا چار عمومن اہل حدیث مقبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک عیام تشریق سب کے ساتھ قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ عیام تشریق کھانے پینے کے دن ہے یہ تو حدیث ہے بغاری مسلم میں کہ عیام تشریق کھانے پینے کے دن ہے تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خوشک کرنا پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے فریزر اور فریج ملہ کونسپٹ تو نہیں تھا نا ہے تھے تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے اسے دھوپ میں خوش کر لیتے تھے اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خوش کر لیتے تھے وہ پانچ شہ مینے تک آپ اس کو جب بھی پکیں وہ تازے کا تازہ ہے جسنا آپ نے فریج میں سٹور کیا ہے کیونکہ پھر اس میں بیٹیریا نہیں پڑتا جسنا آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اگر آپ نے پانی رموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں جناب ایک ہزار سال تاک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نا اس کو کچھ نہیں ہونا اسی لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سالن نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس ہزارا فوراں ڈھلی رکھی ہو کھالی اس طریقے سے ان کے لیے سانی رہتی تھی تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان تین دنوں کو گیارہ بارہ اور تیرہ کو اور یوم النہر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحا کا دن ہے دس ایز الہجیہ کا دن یہ مسند آمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہے اور یہ داروسلام والوں نے ایک کتاب بکیتا چھاپی ہے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے ایک سند اس کی سنوں کو براہ البعی حقیم بھی موجود ہے وہ بھی جبیر بن متعیم سے ہے اور یہ بھی جبیر بن متعیم سے ہے صحابی رسول اللہ تعالیٰ نو لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطم سے ان کے سما ثابت نہیں یہ مرسل روایت ہے چھوٹا ہوا باست ہے شیخ زبیل عزی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں بقیدہ مضمون لکھا اور انہوں نے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آل موسٹ آٹھ مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے اور سارے آل ادیس علماء کو بجھوایا کہ میں یہ بم پھڑنے لگوں علمی کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے اگر آپ کے پاس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں اب ظاہر ان کے لحلے کون کو جواب دے سکتا پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہیں لگے دن کا تفرد ہے تفرد ہے تفرد تو چڑھو گل کرو امت کا اتفاق ہے اہل سنت اہل تشید دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں اور چاند ایک تابعین ہیں وہ امت کی مین سٹیم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے باقی تو سب مانتے ہیں کہ تین دن ہیں اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہیں ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموتہ امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں گولڈن چینز ہیں امام مالک نے امام نافع سے سنے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے یہ قربانی کے تین دن ہیں عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے ابو دوب میں حدیث ہے نبیل اسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انسار مدینہ دو دن خوشی کے مرائے کرتے تھے تو نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تو میں دو خوشی کے دن دے دی ہیں عید کے دن ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطح اور دوسری عید الاضحا جو دس ذلہجہ کو مرائی جاتی ہے اس لئے نماز دس ذلہجہ کو ہوتی گیارہ بارہ کو تو نہیں ہوتی عید کے دو ہی دن ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے دو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا مرائے آپ نہیں رکھ سکتے یہ عید کے دو دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پر دی ہیں چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور رمکین عید یہ سارے عرف کی ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں بڑی عید ہم اس لئے کہتے ہیں سنتِ برحیمی کی یاد اور بڑی اس لئے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر dependent ہے اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلا ہے امت نے اس کو پسند کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی آجیں اس کی طرف تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نکل کرتے ہیں موتا امام مالک میں آپ ذرا چپٹر کولیں قربانی کا کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے تو عید ہو گیا دس دن ہجا دو دن کون سے گیارہ اور بارہ ٹھیک ہو گیا پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام تحاوی کی کتاب میں ہے وہ شیخ صبح صاحب نے پوری سند نکل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے بلکہ پھر ابن عباس کا قول بھی ہے امام تحاوی کی کتاب کے اندر امام تحاوی المتوفا 321 یہ بڑے محدث ہیں انفی تو بہت ان کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے اور افضل پہلا دن ہے تو افضل کونسا ہوا پہلا دن ہے نبیل اسلام کی بھی سنت پہلا دن ہے تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تک اسے گزیڑ کے لے کے جانا ویسی غلط ہے اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں پہلے تو ثابت کریں کہ نبیل اسلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو تو پھر آپ اس کو سنت کریں چوتھے دن تو ہے ہی نہیں ہے سنت تو پہلے دن ہے اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے چار دن تک اوٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جراب کر کے تو سب کو ایک میسی دینے ہی کوشش کرتے ہیں تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہوئی ہیں سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہوئی ہے سر ڈھابنے کی وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا کہ آجی اس دبعہ ہم جو ہے جو یوم النار کے تینوں دن وہ پگڑی باندیں گے سارے علماء نالی ختم ایون شیعہ اور ایل عدیس نے تو اپنی نشانی مرائی ہوئی ہے کہ انہ کے سر رہتے ہیں تو کلچرل نشانیاں مرائی ہوئی ہیں وہ سنت کو دائمی بیچ میں نام لے دے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سیاسی ڈیٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیطر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیطر مفاد میں وہ سارے مفاد اپنا ہوتا ہے تو یہ قربانی کے تین دن ہے چوتھے دن والی روایت کبزور ہے اور آپ کو مزے گی باب ساتھ امام ولیو دین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے یہ شافعی تھے قربانی کا چپٹر کھولیں انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے حالانکہ یہ مسند آمد سے حدیثیں لیتے ہیں سنل کبرا البھائی حقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں مسند آمد سے تو انہوں نے سیکڑوں دیسے لیے قربانی والے چپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایامت شریک جو ہیں قربانی کے ہیں مسند آمد کی دیس نہیں لیے الٹا پتہ کیا لیا ہے انہوں نے لیا ہے المتہ امام مالک میں ہے عبداللہ بھی نمت فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے اور مرسل روایت اس سے اگلی لیا اور مولا علی سے امام مالک نے نکل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے اور اسی کے فوڈ روڈ پر پھر شیخ سبیل صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے لیکن اس کی پودی سند اکام القرآن میں موجود ہے لہٰذا شبایت کی مریاد پر یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفو دیس لے کے ہیں تو جب مولا علی بیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفو ہوگی نا خلیفہ راشد ہے نا کوئی عام صحابی ہو تو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتہاد آگیا ہے خلیفہ راشد تو علیکم بسنتی و سنتی خلیفہ راشدین المہدیجین ہے کیونکہ وہ پبلی کے لیے کام کرتا تھا اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی سینٹل کرے گا تو اس کو باقی صحابہ کہہ دیں گے بھی تم سنت سے ہٹ گئے ہو تو وہ فوراں آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا اسی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے اور خلیفہ راشدین کی سنت وہ سنت جیسے وہ ریورس نہ ہوئے ہو کبھی کوئی بات کر کے انہوں واپس نہ لی ہو اس سنت کے بارے میں تو جاری ہو تو وہ سنت ہے اور اجماعی امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی تو قربانی کے تین دن ہے الہدیس یہ خوبی ہے کہ ان کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے رجوع کرتے ہیں شیخص بیر صاحب نے یہ 44 نمبر الہدیس رسالے میں یہ مضمون لکھا تو مجھے صحیح طرح یاد ہے میں آئی ٹین میں رہتا تھا 2009 دس کی بات ہے ان دنوں میں وہاں پہ جو داروسلام مسجد تھی بقیدہ انہوں نے ایک قربانی کے اوپر ایک کتابچہ چھاپا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ قربانی تین دن تک ہے حالانکہ اس سے پہلے اس مسجد میں چوتھے دن قربانی ہوتی تھی انہوں نے ختم کر دی اسی طریقے سے اور کئی اہل ادیس مسجدوں میں اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہٹ درم ہو جائے وہ اولادہ بات ہے ادربیس صاحب کے سب تین دن قربانی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے لے کے چلنے ہیں اور اسی کے اندر یعنی مسلمانوں کی یونٹی ہے باقی آپ مضمون لکھیں اب ایک اہل ادیس نے مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا جی شیخ عبدالقادر جلانی نے بھی غنیتو تالبین میں لکھا ہے کہ قربانی چوتھے دن درست ہے آپ غنیتو تالبین کھول کے دیکھیں ایک بھائی مارے پاس آئے تو وہ بڑے کٹر تھے پہلے اہل ادیس کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو غنیتو تالبین میرے پاس پڑی تھی میں نے کہا چلے اور تو والے میں چیک نہیں کر سکتا میرے پاس مسلمان دھیام بندی میں غنیتو تالبین ہی کھول ہوں جب غنیتو تالبین شیخ عبدالقادر جلانی کی کتاب کھولی کوئی بات کوئی آؤٹ آف کنٹیکس یعنی یہ عیسائی اگر کہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ عزت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بلکل لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے تو غنیتو تالبین میں لکھا ہوا ہے کہ چلے دن قربانی ہیں لیکن وہ انہوں نے رد کرنے کے لیے لکھا ہے اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر نہیں لکھا تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی تین دن ہے وہ تین دن کون سے ہیں دا ذلہ جا گیارہ ذلہ جا اور بارہ ذلہ جا اور بارہ کے بغنب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں باقی آپ دن کے وقت کریں رات کے وقت کریں ونس جب عید کی نماز ہوگی اس کے بعد آپ قربانی کا آپ کا وقت شروع ہو گیا یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا میں نے اس لیے اس کے اوپر تھوڑا سا بولا کیونکہ عام طور پر اس مسئلے کو تو کافی زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنائے ہو گا ہے جو روایت پیش کرتے ہیں وہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جبیر ابن مطعم سے ہیں وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور وہ سب کی سب مرسل چھوٹے ہوئے واسطے ہیں کوئی بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے جب ہمارے پاس گولڈن چین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اور اس کو سپورٹی بھی ایک اور حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ نبی الاسلام نے تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا تو جب اگلا سال آیا تو آپ الاسلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نے تمہیں کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے ہی نہیں ہے کھا لے نا تین دن کے اندر تو آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ اس وقت کہت تھا میں چاہ رہا تھا کہ تم سارا گوشت خود ہی نہ کھالو تو تین دن کے اندر جتنا کھا سکتے وہ کھاؤ باقی اللہ گناہ میں خیرات کر دو جس کے تحت میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو زلزلہ ہو یا کہیں پہ سلاب آ جائے یا بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عزمائش آئی بھی ہے تو حکومتیں وقتی اناؤس مٹ کر سکتی کہ تین دن کے اندر جو گوشت کھانے وہ کھا لیں باقی آپ خیرات کر دیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈریکٹلی اشارہ موجود ہے کہ تین دن تین دن کیوں کہا گا کوئی قربانی کے تین دن ہوتا ہے ورنہ تو کہا جاتا کہ چار دن تھا تین دن تو مجبوری ہے نا ایک ورنہ تیس دن قربانی کر رہا ہے تو اس دن تو وہ گوشت کھائے گا نا تو ورنہ یہاں ہوتا کہ چار دن تھا گوشت رکھو اور اس کے بعد تو بخاری مسلم میں بھی اشارہ ہے اور اس بیلزی صاحب کو میں نے اس پر میں نے کہا تھا کہ ویلڈ ڈن آپ کا دماغ بڑا صحیح جگہ پہنچا ہے انہوں نے بقیدہ نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ میری یہ دلیل بنتی ہے کہ تین دن قربانی جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں بھی اشارہ ملتا ہے اور واقعی وہ فٹ ان بیٹھتا ہے ٹھیک ہوئے جزاکو اللہ علیوی اگلا سوال ہے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تقبیر کے صحیح الفاظ کیا ہے جو جانور کو زبا کرتے وقت کہنے ضروری ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے دو چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لکھایا اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھوڑی پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح طریقہ یہ کہ آپ نے اس پہ چھوڑی پھرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کا نام لینا ہے جو قرآن حقیم میں چار دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے زبا کے وقت اللہ کا نام نہ لیے جائے یہ لفظ ہے زبا ایسے ہم اردو میں زبا بولتے ہیں زبا نہیں ہے زبا ہے زبر کے ساتھ زبا کے وقت پھر مسلم شیح میں یہ بھی عدیث ہے کہ چھوڑی کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤں تاکہ جلدی جلدی اور اس کو جب آپ زبا کریں گے تو زبا کرتے ہوئے گردنی پوری علاق نہیں کر دینی بلکہ آپ نے سپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے یعنی شارک آپ نے کاٹنی ہے وہ آپ نے پورا رامغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے پھر وہ صاف ہو جاتا ہے اس لیے ہم جھٹکے کے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے زبا والے گوشت کو زبیہ کو بہتر سمجھتے جزاکہ اللہ خیلہ علی بی اگلا سوال ہے کیا جانور کو قبلہ روخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے زبا کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے لیکن یہ سنت ہی ہے فرض تو نہیں ہے قبلہ روخ والا معاملہ تو مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ روخ قربان نہ کیا گیا ہو لیکن یہ صرف ایک تقویے کی حد تک ہے ورنہ جو آپ عام مرگیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ روخ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو زبا ہی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوڑے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں یہ مسجدوں کے اندر قبلہ روخ ہی لوگ کرتے ہیں تو یہ پریفریبل ہے دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو جانور کو مسئیبہ ڈالنے والی بات ہے کیونکہ مسلم شیر میں حدیث ہے کہ اپنی چھوڑی کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے کیونکہ طاقت تو اس کی اس میں ہے وہ اس کا بائیں ہی بیسیکلی دائیں ہیں دائیں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاور فول جسنا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں دونوں ہاتھوں نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کلائے کے تو پاور فول تو وہ لیفٹی کا وہی ہے البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے وہ آپ دائیں آت سے کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تم دائیں سے کھاؤ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے آت سے کھا رہا تھا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں آت سے کھا تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں آت کام ہی نہیں کرتا جھوڑ بولا نا تو حضور کی موارد زبان سے الفاظ نکلے پھر تیرا دائیں آت نہیں اٹھے اور فالج اس پہ گرا وہ پوری زندگی اس کا دائیں آت پھر مو تک نہیں پہنچا کسی ایک کو تو نشانی بریت بنا نہیں ہوتا کسی کو حضور نے کہا دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی کرو لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں سبزی نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں لیکن ایک دس کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا اسی کے پاؤں بھی گرا دے پہلے تو اس میں تو پھر لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وسلم تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے اسے پکڑے اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے اسی وہ قربان کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ خون دیکھ کے یا چھوڑی پھیرتے میں خود بھی بیوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو شوق ہوتا ہے اس کا پھر حال یہی ہے کہ وہ قسائی پر ایسے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے پر آت رکھنے وہ پھیرتا قسائی ہے ٹھیک ہے بس وہ ہیلا کر لینے تو آت رکھ لینے اس میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے